اسلام علیکم جناب کے حال ہیں میں ہوں ڈاکٹر محمد خاہر نظیر باسترن ایستیٹیکس ہوں جناب میری تھوڑی سی لک چینج ہے میں نے آج روایتی لباس پینا ہوئے تو یہ جو شال ہے یہ سندھی شال ہے اور یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے بلکل اس کا جو کام ہے ہاتھ کا کام ہے اور یہ ٹوپی ہے یہ بھی ہاتھ کی بنی ہوئی سندھی ٹوپی ہے یہ روایتی لباس ہیں اور روایتی لباس کسی بھی علاقے کی رہن سین اور اس کی تحزیب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جب یہ ہم لباس پہنتے ہیں تو ہم اس تحزیب کو محسوس کر سکتے ہیں یہ جو روایتی لباس ہوتا ہے اس کو تیار کرنے میں بڑی محنت ترکار ہوتی ہے جو ہنر مند ہوتے ہیں وہ نسل در نسل یہ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں چونکہ بہت محنت انوالب ہوتی ہے ہاتھ کا کام ہوتا ہے اور دن رات کی محنت اور مشکت ہوتی ہے اور ٹائم کنزیوم ہوتا ہے پھر اس میں کوسٹ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ آج کل کا جو فاسٹ فیشن ہے جس میں مشینوں کے ذریعے یہ کام تیار کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ جو لوکل انڈسٹری نہیں کر سکتی تو مشینوں پہ جو بنا ہوا کام ہے وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور وہ لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتا قوالیٹی کے حوالے سے لیکن چونکہ وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اس کی کوسٹ بھی کم ہوتی ہے تو لوگ زیادہ اپسند کرتے ہیں جبکہ یہ جو ہنرمند ہیں جو محنت کرتے ہیں اس کی کوسٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے اور قوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہنرمند فاسٹ فیشن انڈسٹری کا تو جب بھی آپ کوئی بھی لوکل انڈسٹری کا لباس خریدتے ہیں یا ہینڈی کرافٹس خریدتے ہیں تو آپ بسیکلی نہ صرف اس ہنرمند فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کلچر کو جو کہ اس علاقے کا کلچر ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ڈائنگ انڈسٹری ہے جو ایسا ایسا ختم ہو رہی ہے اس کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا کہ ہم اپنے لوکل جو ہینڈی کرافٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو پرموٹ کریں اور اس کو زندہ رکھیں اپنا خیار رکھئے گا خدرام سب کو خوشیوں کو محسوس کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیف رہے اللہ حافظ